بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام عمری شہزاد ہے اور یہ جو آج کا ویڈیو ہے یہ آٹو کیڈ لسک کے اوپر ہے اور اس کے اندر میں جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں وہ ہے ایریا کلکولیٹ کرنے کے لیے مثلاً اگر ہمارے پاس کچھ ایرگولر شیفز ہیں آٹو کیڈ کے اندر تو اس کا ہم ایریا کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر میرا یہ آج کا ویڈیو ہوگا لیکن اس کے علاوہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو چیزیں میں شیئر کروں گا اس میں جو مین چیز رہ گئے اس میں کچھ کمارس ریپیٹ ہوگئے جیسے ٹی کاؤنٹ وغیرہ اس میں میں اوور رائیڈ نمبرز کروں گا اور ایک ایرگولر سے شیپ بناوں گا جس میں مختلف پلاٹس کہہ سکتے ہیں کچھ بھی باقس آپ کہہ لے ہوئے وہ میں ڈرا کروں گا اور ان کے اوپر یہ ایریا کی جو کہ ایک لسک ہے جو کہ ہمیں آٹومیٹیکلی ٹیبل کے اندر ایریا دے گی وہ لسٹ کو استعمال کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل جو کہ امیر شہزار ٹو وان سکت کے نام سے ہے جو آپ کو یہاں پہ ڈسپلی بھی نظر آدھا اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکان پہ ہٹ کر کے آل نوٹیفکیشن جو ہے وہ آن کرنے تاکہ جب بھی میں اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو میرے چینل کے اوپر یہاں پر یہ ایک لسٹ ہے اس میں آلیڈی میرے تھرٹین ویڈیو ہے اور یہ آج کا جو ویڈیو ہوگا یہ فورٹین ہوگا اور یہ جو لسٹ ہے یہ بھی آپ کو ویڈیو کی دسکرپشن ہوئی مل جائے گا مثلا کسی ایک ویڈیو کو میں چلاتا ہوں تو اس ویڈیو کی یہ جو نیچے پورشن ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکرپشن کرتے ہیں آپ سمپل کریں گے شو مور پہ اور یہاں پر میری گوگل ڈرائیو یا کوئی سپیس ڈرائیو جو بھی میں دیا ہوں گا وہ آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اس لنک پہ آپ سمپلی آپ کلک کرو گے اور اس لسٹ کو دونلوڈ کر لے گے چاہتے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو یہاں پر میں نے آٹو کیٹ اوپن کیا ہوا ہے اور میں یہاں پر سمپلی کچھ لائن کا استعمال کرتے ہوئے کچھ باکسز یا کچھ ایریاز یا لاٹ جو ہیں وہ ڈراک کا لیتا ہوں مثلا لائن تو میں ایک لائن یہاں سے پکڑتا ہوں اور اس کے سائز دے لیتا ہوں ہنڈرڈ تو یہ ہنڈرڈ کی لگئی اب میں اسی سے ایک اور آف سیل لگا لیتا ہوں یہاں دوبارہ میں لائن کی کمانڈ یہ اوپر آپ کو ہومیں بھی مل رہی ہے یہاں سے پکڑتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہاں سے تقریبا مجھے دس پہ سپیس پہ مجھے دوسری لائن لگانی ہے تو وہ لائن میں اسطرف جاتا ہوں یہ میں دے لیتا ہوں ہنڈرڈ دے لیتا ہوں اس کو بھی اور اس کے بعد انٹر کر کے دوبارہ میں اسی لائن کرتا ہوں اور یہاں سے میں سپیس دے لیتا ہوں اس کا فائیو یہاں پہ اور یہ کسی بھی ایک انگل پہ میں لگا رہا ہوں اور اس کو میں ایک سو ایک کر دیتا ہوں اس کی لیندھ جو ہے انٹر کرتا ہوں کی جانب ٹونٹی پہ سپیس پہ اور ایک ایسے لائن میں لگا لیتا ہوں اور اس کے دیمینشن جو ہے وہ ایک سو دو میٹر کر دیتا ہوں میں اس کے علاوہ میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر کچھ پہلے سٹیٹ لائن اور کچھ آرک بھی لگا دیتا ہوں تاکہ ہمارا جو شیپ ہے وہ پوری کی پوری ارگولر ہو جائے تاکہ ہمیں یہ میں یہاں پر یہاں پہ آرک کا استعمال کر کے بھی مثلا یہاں پہ میں میٹ پوائنٹ لے لیتا ہوں اور اس آرک کو یہاں پہ کلوز کر لیتا ہوں اسی طرح دوسری طرف سے اگر میں آرک لگاتا ہوں تو وہ میں یہاں سے پکڑ لیتا ہوں یہ میرا میٹ پوائنٹ ہو جائے گا اور یہاں پر آگا میں اس کو انڈ کرتا ہوں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس یہ مختلف قسم کے یہ ایک لارٹ ہو گیا کہ یہ یہ کچھ ارگولر شیپ سے باکس مان گیا ہیں تو سب سے پہلے ان کو میں نمبر لے لیتا ہوں نمبر لنے کا طرقا کیا ہے کہ میں تیکس کی کمانڈ اپلای ہو رہا Kannen Deliki اور یہاں سے میں تیکس دے رہتا ہوں اور تیکس کی ہائلٹ میں رہ دیتا ہوں یہاں پر پانچ یا تین رہ دیتا ہوں اور میں تیکس دیتا ہوں اس کو نمبر ون اور سمپلی اوکے کر دیتا ہوں ابھی اسی جو نمبر ون ہے اس کو میں کاپی کر دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر بھی اور تمام لارٹس کے اندر میں اس کو کپی کر کے پیس کر دیتا ہوں تاکہ ان کو میں بعد میں رینیم کر سکا ہوں اب رینیم کرنے کے لیے میں نے آج سے لگ بک چار سال پہلے ایک کمانڈ اپلائی کی تھی ٹی کاؤنٹ تو یہاں پر بھی میں ٹی کاؤنٹ کا استعمال کروں گا ٹی سی تو جیسے میں نے ٹی سی لکھا تو یہ کمانڈ میرے پاس آگیا ہے میں اس کو انٹر کرتا ہوں اور اب یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ سلیکٹ اوبجیکت تو میں کسی ایک کے اوپر سلیکٹ کرتا ہوں پھر دوسرے ایک اوپر یہاں پورے کو بھی آپ ایک بار سے سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور رائٹ کلک کریں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ یہاں پر آ رہا ہے سلیکٹ آرڈر آپ کو یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سے آپ نے سلیکٹ کیا ہے نمبر اسی صاحب سے یہ نمبر چینج ہوگا جو میں نے پہلے کیا ہے وہ نمبر وان جو سیکنڈ سلیکٹ کیا ہے وہ نمبر ٹو تو اس طرح سے یہ نمبرنگ کر دے گا تو میں اسے اس طرح سلیکشن ہوئی ہے اسی طرح اس کو اپشن دے تو سلیکٹ آرڈر کے نام سے تو اب یہ مجھ سے بہر رہا ہے کہ جو سٹارٹنگ نمبرز ہیں اس کو آپ نے کیا دینا ہے تو یہاں پر بائی ڈیفارٹ دے رہا ہے وہ ون کامر وان ہے تو میں سمپلی وان لکھ دیتا ہوں انٹر یعنی میرا ایک سے سٹارٹ کرنا ہے اور اب یہ مجھ سے آگے مزید آپشن پوچھ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو سمپلی جو میں نے نمبرز دیئے ہوئے ہیں انہی نمبر کو میں اوور رائٹ کرنے جا رہا ہوں تو میں سمپلی اوور رائٹ پر کلک کر دیتا ہوں یا انٹر کی کی کا استعمال کر کے میں اس کو جیسی کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ نمبر آٹومیٹیکلی چینج ہوگئے ہیں تو یہ دو نمبرز میں نے پہلے سلیکٹ کیے تھے اس لئے یہ اسی طرح سے نمبر و بعد میں میں نے ایک باکس بنایا تھا تو جیسے جیسے سلیکشن ہوئی یہ نمبر ایسے ہی چینج ہوگئے اب آتے ہیں اپنے مین لسٹ کے اوپر تو میں نے جیسے کہ پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ لسٹ پر اپلوڈ کرنے کے لیے ہم لوگ اپی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد انٹر کرس کریں گے اور ہم لوگ اپنی لسٹ میں چلے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو آپ کو سرچ کرنا پڑے گا کہ آپ کی لسٹ کہاں پہ ہے میرا بائی ڈیفائل جو فولڈر ہے آٹومیٹکلی میں وہاں پہ پہ پہنچ گیا ہوں تو یہاں پر یہ آپ کو ایک لسٹ نظر آ رہی ہے ایریا ٹیب تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو لوڈ کر لیتا ہوں اور اس کو سمپلی کلوز کر دیتا ہوں تو اس طرح میں یہ لسٹ جو ہے وہ لوڈ ہو گئی ہے اب میں نے اس لسٹ کو اپلائی کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں کہہ کرتا ہوں ایک ٹیبل کر لیتا ہوں جس کے اندر مجھے یہ تمام ایریاز انہی لٹس کے حساب سے چاہیے تو ٹیبل کرنے کے لیے یہ ہوم کے اندر انوٹیشن کے اوپر یہ ہمارے پاس ٹیبل ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں پرانے جو ہمارے آپ کو آٹو کیٹ ملے گے وہاں پہ یہ ٹیب ہوگا اس پہ آپ کلک کرو گے تو آپ کو یہ ٹیبل مل جائے گا تو میں سیبل اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہ ٹیبل کی سیٹنگز مجھے پوچھ رہا ہے مجھے صرف دو کالم چاہیے اور ٹاپ میں یہاں سے ٹائٹل چاہیے تو میں اور اس کی ہاں پہ ہائٹ وغیرہ دے گی ہے یہ آپ میرے پرانے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں میں ویڈیو کو لینٹھی کرنے سے بچانے کے لیے سیمپلی اوکی کرتا ہوں اور جہاں پہ مجھے ٹیبل چاہیے وہاں پہ میں کلک کر لیتا ہوں تو اب سب سے پہلے وہ ٹائٹل پوچھ رہا ہے اس کا کیا ہے تو میں اس کو نام دے لیتا ہوں ایریا ٹیبل اور اس کے بعد انٹر کی کرتا ہوں تو آٹومیٹک کے لیے یہ نیکسٹ میرے سیل میں آ جائے گا تو اس کو میں دے لیتا ہوں نمبر جو کہ آپ کو یہاں پہ نمبر لاٹ کے نظر آ رہے ہیں اور ٹیپ کی کیسے میں نیکسٹ میں جلا جاتا ہوں اور وہاں پہ دے لیتا ہوں ایریا اور میں انٹر کر کے اسکیپ کر کے میں اپنے اس ٹیبل سے باہر آ جاتا ہوں تو یہ ایک سیمپل سا ٹیبل پہلے کریئٹ ہو گیا اب میں اپنی لسٹ کا یوز کروں گا جو کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی لارڈ کی تھی فیلال یہ ٹیبل چھوٹا ہے میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں اس کیل کی کمانڈ سے ایس سی لکھ کے آپ کسی ایک کارنر پر کلک کرو گے اور اس کے بعد آپ اس کا ٹیبل اپنے حساب سے مثلا میں اس کو پانچ کو نمبر کر دیتا ہوں آپ جس طرح آپ کو چاہیے اس سی صاحب سے آپ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں تو لسٹ کی کمانڈ آلیلی لوڈ ہے اور اس کی جو شارٹ کی ہم لوگو یوز کریں کہ وہ ہو گئے ایریا ٹی اے بی ٹیب اور میں اس کو انٹر کرتا ہوں اس کے بعد یہ مجھ سے اگر آپ کمانڈ بار میں دیکھیں تو پوچھ رہا ہے کہ پک دا پارسل نمبر پارسل بیسیکلی یہ لارڈس ہی ہیں جو ہمارے پلارٹس ہیں تو میں کسی ایک کو مثلا نمبر ون پر کلک کرتا ہوں تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ دو آپشن دے رہا ہے کہ سیل میں کلک کریں یا پھر اوور رائٹ کیونکہ آپ پر اوور رائٹ نہیں کرنے والا ہم لوگ نیا برینڈ نیو ٹیبل بنا رہے ہیں تو سیمپلی میں اس کے اندر کلک کروں گا تو جیسے میں نے کلک کیا تو اس نے مجھے پہلے لارڈ کے جو ایریا ہے وہ دے دی ہے تو سیکنڈ کے لئے مثلا میں نمبر ون پر کلک کرتا ہوں اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ سیل کا جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ آپ نے کلک کرنی ہے تو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں سوری یہ اوپر والے سیل میں اور اس کے بعد میں نیکس پر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ کو تھوڑا سے ایک چیز دیکھنا ہے کہ سیل جو اوپر والا اسی کے سنٹر میں آپ کلک کرو گے اب میں نمبر فور پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں نے کلک کیا تو میرا نیکس جو ہے وہ سیل کریئٹ ہو گیا اسی طرح آپ کنٹینو جتنے بھی آپ کو چاہیے وہ آپ کلک کرتے جاؤ گے تو آپ کا ٹیبل آٹومیٹکلی کریئٹ ہو جائے گا میں ماؤس کا رائٹ بٹن کلک کر کے اس کو ختم کرتا ہوں اور اب میں مزید چیزوں کو یہاں پر دیکھ لیتا ہوں مثلا یہاں پر یہ ٹیبل ہے تو جب یہ ٹیبل کریئٹ ہو جائے گا بعد میں کیا آتا ہے کہ ہمیں کچھ اس میں مزید ایریا وغیرہ ایڈ کرنے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کیا کرو گے کہ سیل کمانڈ ایریا ٹیب لکھو گے کیونکہ میں نے لازلی یہ کمانڈ یوز کی ہے تو میں سیمپلی اگر انٹر پریس کروں گا تو آٹومیٹکلی میری لازل کمانڈ چل جائے گی یا اگر آپ نے پہلے یوز کی ہے تو آپ کمانڈ بار میں آکے سیم ایریا ٹیب لکھو گے تو یہ آپ کی کمانڈ واپس آ جائے گی اور اب وہ دوبارہ پہلے کی طرح نمبر پوچھ رہا ہے تو میں نمبر یہاں پر کر لیتا ہوں پانچ اور یہاں پر میں اوپر پر کلک کروں گا تو یہ میرا نیکسٹ جو ہے اسی طرح چلتا رہے گا اسے میں میں سکس پر کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس اس نے سکس نمبر یہاں پر ایڈ کر دیا اچھا یہاں تک تو بات تھی کہ ہم نے ٹیبل کر لیے ایریا کیا سیکنڈلی ہم نے اس میں مور ٹیبل ایڈ کر لیے اب اگر کوئی ٹیبل ہے اس کو ہم نے اوور رائیڈ کرنا ہے تو وہ اوور رائیڈ کیسے ہوگا اس کے لیے بھی سیم ہم کمانڈ یوز کریں گے ایریا ٹیب کیونکہ میری لازٹ کمانڈ ہے سیمپلی میں انٹرپریس کرتا ہوں تو میری کمانڈ ایکٹیو ہوگی ہے اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ جو پارسل ہم نے ایڈ کرنا ہے مثلا یہاں پر یہ سکس ہے یہاں پر مجھے سیون چاہیے تو میں سیمپلی سیون پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر یہ دیکھیں لازٹ میں آپشن دے رہا ہے اوور رائیڈ کا تو میں اوور رائیڈ پر کلک کرتا ہوں تو اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کون سے سیل میں تو میں نے یہاں پر اوور رائیڈ کرنا ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا تو سکس کو آٹومیٹیکلی اس نے سیون میں کنورٹ کر دیا ہے اور ایریا بھی چینج کر دیا ہے تو یہ ایک ویڈیو تھا لسپے اوپر جس میں میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ کیسے ہم ایریا ٹیب کا استعمال کرتے ہوئے مختلف پارسل یا ہمارے پاس لارٹس برا جوتی ہیں ان کے ایریا کیسے ٹیبل کی سکل میں کریئٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور یہ کلیر بھی ہو چکا ہوگا پھر بھی اگر کوئی کوئیسٹن ہو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا کسی میرے اور ویڈیو سے ریلیٹڈ تو آپ مجھے نیچے کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو آپ کو ریپلائی کر سکوں فلال میں پاکستان میں ہو کچھ پلاننگ ہے سمینار کی بھی وہ بھی جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ